عکسا جمیلا کانا من حسن لجد الحامدی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان حسن و جمال میں اپنے جد محترم حضور حجت الاسلام اللہ محامد رزا خان قادری قدس سرح العزیز کے عکس جمیل تھے معزز سامعین اکرام آپ حضرات مسلسل قصید تاج الشریعہ سماعت کر رہے ہیں آج ہم پھر آپ حضرات کی خدمت میں قصید تاج الشریعہ کا ایک عربی شعر اور اس کا ترجمہ اور وضاحت لے کر حاضر ہیں شعر اور ترجمہ تو آپ نے سن ہی لیا اس شعر کے اندر ہمارے استاد ذیبقار مفتی محمد طاہر القادری رامپوری زیدہ شرفوہو شیخ الادب جامعہ رزویہ منظر اسلام وریلی شریف فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت ورزوان حسن و جمال میں اپنے دادا جان حضور حجت الاسلام کے عکس جمیل تھے بلا شبہ حضور حجت الاسلام علیہ الرحمت ورزوان کا چہرے مبارک اتنا روشن و تابناک تھا اتنا حسین و جمیل تھا اتنا حسن و جمال کا پیکر تھا کہ دیکھنے والے جب آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے جب کوئی گناہگار فاسق و فاجر انسان بے نمازی انسان کوئی گناہگار انسان حضور حجت الاسلام کو دیکھتا تو وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا جب کوئی غیر مسلم حضور حجت الاسلام کے رخ زیبہ کی زیارت کرتا تو وہ اپنا دین چھوڑ کر داخل اسلام ہو جاتا جب کوئی بدمدہب حضور حجت الاسلام علیہ الرحمت و رزوان کے چہرے پر نور کی زیارت سے شرف یاب ہوتا تو وہ اپنے باطل عقید و سہرت کرنے کے بعد حضور حجت الاسلام کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر توبہ کر لیتا اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان بھی حضور حجت الاسلام کے اکس جمیلت حسن و جوال میں اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان کے چہرے مبارک کے اندر حضور حجت الاسلام کا حسن و جمال جلوہ نمہ تھا حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان کا بارونق چہرہ بانور چہرہ جس نے بھی دیکھا وہ ہمیشہ یہی خواہش کرتا رہا کہ مجھے بار بار حضور تاج الشریعہ کا مبارک اور پر نور چہرہ دیکھنے کے لیے مل جائے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان کا چہرہ اگر گناہگاروں نہ دیکھا تو انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اگر حضور تاج الشریعہ کا چہرہ بد مذہبہ اور غیر مسلموں نے دیکھا تو وہ بھی اپنے دین کو چھوڑ کر داخل اسلام ہو گئے ایک واقعہ سوان تاج الشریعہ میں مولانا شہاب الدین نقل فرماتے ہیں کہ میں حضور تاج الشریعہ کے ساتھ انیس سو چھانوے میں پنجاب لدھیانہ کے ایک تبلیغی دورے پر تھا اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان کا رات کو ایک جلسہ تھا حضور تاج الشریعہ تقریباً ایک بچ کر پندرہ منٹ پر جلسگہ کے اندر تشریف لے کر آئے اور حضور تاج الشریعہ کی آمد سے ایک سب پر ایک وجدانی کیفیت اور ایک نورانی کیفیت تاری ہو گئی حضور تاج الشریعہ کا چہرے مبارک دیکھ کر سب دیوانے ہو گئے اور اس محفل میں کچھ دیوندی بھی حضور تاج الشریعہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے جیسے ہی انہوں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا وہ فوراً اسٹیج پر آ گئے اور انہوں نے مجھ سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک ایسی نورانی شخصیت نہیں دیکھی اور آج ہمیں سننی اور دیوندی کا فرق پتا چل گیا ہے ہم قاسم نانوتھوی کے قسم نانوتھا کے ہیں یہاں ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے حضور تاج الشریعہ کے چہرے کی بہت تعریف فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور رجوع الاللہ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں فوراً انہیں حضور تاج الشریعہ کے پاس لے گیا پورا ماجرہ بیان فرمایا اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان نے اسے توبہ اور تجدید ایمان کرایا اور انہیں اپنا مرید فرما کر داخل اسلام و سنیت کر لیا اس کے علاوہ بے شمار احسے واقعات ہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا بد مذہبوں نے اپنے باطل عقیدوں سے توبہ کی فاسق و فاجر لوگوں نے اپنے عقیدے سے توبہ کی اسی طرح حضور حجت الاسلام کا بھی ہے کہ انہیں بھی دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان کے چہرے مبارک میں حضور حجت الاسلام علیہ الرحمت و رزوان کا عقس جمیل تھا اور جو حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو ایک بار دیکھ لیتا تھا وہ اپنی قسمت پر نازہ ہوا کرتا تھا شائر نے کہا ہے کہ سو سال تو کیا سو لاکھ برس وہ ناز کرے گا قسمت پر جس نے بھی ہمارے مرشد کا وہ چاند سا چہرہ دیکھا ہے اسی سب مفہوم کی جانب ہمارے استاذ دیباقار مفتی محمد طاہر القادری رامپوری نے اپنے عربی شعر میں اشارہ فرمایا اکسا جمیلا کانا من حسن لجد الحامدی کہ حضور تاج الشریعہ حسن و جمال میں حضور حجت الاسلام یعنی اپنے دادا جان کے اکس جمیل تھے تو یہ حضور تاج الشریعہ کی شان منفرد انداز میں ہمارے استاذ محترم نے قصید تاج الشریعہ میں بیان فرمائی ہے آپ حضورات سنتے رہے ہیں اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رزوان کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہے ہیں اور قصید تاج الشریعہ کی کلپس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کو عام کیا جا سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آئندہ بھی قصید تاج الشریعہ کی دیگر کلپس سمات کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ